تو بہنی خبر آ رہی ہے سکمہ سے جاپر نقسلی دوروں وہان روکنے کے دوران دی آر جی جوان پہنچے ہیں اور ڈی آر جی کے جوانوں پر نقسلی نے ایمبوس لگا کر فائرنگ کی ہے جوانوں کے جوابی کاربائی میں جنگل کی آر لے کر نقسلی بھاگ گئے ہیں انجرم بھیجی مارگ پر اٹے گچٹا کے پاس سے معاملہ ہے سڑک پر دو وہانوں کو روک رکھا تھا نقسلی نے اور سسنے ملتے ہیں موقع پر پہنچے دی آر جی کے جوان ایس پی شلق سینہ نے نقسلی فائرنگ کی پوشکی کی ہے آپ کو بہت دیکھیں شکریہ بڑی فضل آگئی ہے جب پر نقسلی دورہ وہان روکنے کے دوران پہنچے دی آر جی کے جوان اور دی آر جی کے جوانوں پر نقسلی نے کی ایمبوس لگا کر فائرنگ اور آپ کو بتا دیں کہ جوانوں کے جوابی کاروائی میں جنگل کی آر لے کر سبھی نقسلی بھاکھلے ہوئے انجرم بھیجی مارگ پر اٹے گچٹا کے پاس سے پورا معاملہ ہے سڑک پر دو وہانوں کو روک رکھا تھا نقسلی نے سوشنا ملتے ہیں موقع پر پہنچے دی آر جی کے جوان اور اس پورے مسئلے کی جو پورا معاملہ ہے اس کی پسٹی ایس پی شلب سینہ نے کی ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ آخر کار جنقسلیوں نے وہاں پر واہن روک پیئے تھے وہ کن کے واہن تھے اور سوشنا کیسے ملتے ہیں دی آر جی کے اس پر زیبان پہنچے اور یہ پرائیویٹ وہاں تھے جو اکثر بیجی کی اور آنا جانا کرتے تھے اور خاصتہ اکثر جو درامین ہیں اس میں آواج آئی کرتے تھے انہیں اٹے گٹا کے پاس نقسلیوں نے روک دیا تھا جیسے ہی جوانوں کو اس بات کی سوشنا ملی تطکال وہاں پر دی آر جی کے جوان بیجا گیا اور نقسلی پہلے تھے تیار تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کاروائی ہوگی ایم بوس لگا کر جوانوں پر کافی تیز حملہ ہوا لیکن جوانوں نے بھی ان کا موت توڑ جواب دیا اور نقسلی وہاں پر موقع دیکھ کے بھاگ دیں جی چلے بہت شکریہ شیفہ اس چینگر کے ساتھے کرنے کی یعنی آپ کو بتا دیں کہ نقسلی اور آپ وہاں روک چانے کے بعد دی آر جی جوانوں پہنچے اور ان پر فائرنگ دی جی لیکن جوابی کاروائی کے بعد وہ سبی جنگل کے آر دیکھ کر بھاگ دیں